السلام علیکم مائی وائٹی فیملی کیا حال ہے آپ کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں پراتھے پراتھے بھی یونیک اسٹرائل سے نئے اسٹرائل سے یقیناً آپ نے کبھی نہیں کھائیں ہوں گے آج کھائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں جی تو ہمارے پاس ہے آٹا اور مولی کی بھوجیاں ساغ آلو میں تھی اور ایک کٹوری جن سے ہے بیسن ہے جی تو چار سے پانچ کٹوری اگر آپ کے پاس آٹا ہے تو آپ نے ایک کٹوری اس میں بیسن مکس کرنا ہے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے سوفٹ بنتے ہیں اور ان کا یعنی کے الگ ہی لذت آئے گی آپ کو جی تو ادھرک لہسن کا پیسٹ روز کے علاوہ نمک مرچ مسالہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالنا شروع کریں گے اب مولی ساغ بیسن اور آلو میں تھی جی تو آلو میں تھی جب ہم ڈالیں گے تو اس میں آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ آلو جو ان سے ہیں اس میں موٹے ہیں کیونکہ یہ سالن ہے سالن بناوا تھا جو ایک کٹوری بچی تھی جو کہ میں سردیوں میں اکثر اس کے پراتھے بناتی ہوں اور بہت مزے کے بنتے ہیں بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں آپ بھی بنائیں گا انجوائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا جی تو آلو کے جو ان سے ہیں وہ اچھے سے ہم نے میش کر لینے ہیں ہاتھ سے کیونکہ جانتے ہی ہیں کہ جن سے آٹے میں ہیں آلو موٹے نہیں ڈالیں گے تو اسے ہم نے اچھے سے ہاتھ سے میش کر لینا ہے آپ سردیوں میں تو اکثر یہ چیزیں پکتی ہی ہیں گھر میں اور سالن بچ بھی جاتا ہے آپ یقین کریں اس کے جب اس طرح سے پراتھے بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت انجوائے کریں گے اور پھر تو آپ باقاعدہ اعتمام سے اپنا سالن بنایا کریں گے تو اعتمام کے ساتھ ایک کٹوری نکال کے سائٹ گیا کریں گے کہ اسے پراتھا بنانا ہے کیونکہ میں ایسا ہی کرتی ہوں تو جی اب ہم اس میں ملائیں گے مرچر نمک حلدی یہ جن سے ہیں یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے آکورنگ ڈالنا ہے جبکہ اس میں ذرا تیز ہی اچھی لگتی ہے ہماری فیملی کو تو تیز ہی پسند ہے تو تھوڑے سے تیز ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ہم جن سے ہی ہے یہ دردر مرچی یعنی کہ کٹی ہوئی مرچی یہ ذرا زیادہ کانٹریٹی میں ڈالیں گے اور بنیزبت پاورڈر مرچ گئے تو یہ ڈال کر ہم نے اسے اچھے سے آٹے کو مکس کر لینا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ باری کا کٹ کا ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتی ہیں بھٹ میں نے اس لیے نہیں اس میں ایڈ کی کہ ہر سالن میں ہری مرچ وغیرہ موجود ہیں اگر نہ ہوں تو آپ کو یہ چیزیں ڈالیں گے تو ہر زیادہ انجوائے کریں گے خیر میرے تو مولی میں بھی تھی یہ علاو میتھی میں بھی اور ظاہرزی باتیں ان سالن میں ہم پہلے ہی ڈال چکے ہوتے ہیں اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں البتہ ہم انہیں ایک عدد چھوٹا سا پیاز لے کر اسے کش کر کے وہ بھی اس کے اندر ڈالا ہے جیتے اسے ہم نے اچھے سے مکس کیا پہلے سکھے آٹے میں ہی آپ نے یہ امام چیزیں اچھے سے مکس کر لینی ہے پھر روٹین کے مطابق جیسے کہ آپ آٹا گوند دیتی ہیں اسی طریقے سے پانی اس میں ڈالتے ہوئے آپ نے اچھے سے آٹے کو گوند لینا ہے جیسا کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر اسے آٹے کو آپ نے اسٹری دینا ہے اسٹری دینا ہے تقریباً اگر آپ ہاف گھنٹ یعنی کہ 30 to 40 منٹ اگر آپ اسٹری دیں گی تو سب سے بیسٹ ہے آپ کی جن سے پراتھیں ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے صرف 10 منٹ کا جن سے اسٹری دیا اس کے بعد میں نے جیسے ہم آم پراتھا بناتے ہیں اسی طریقے سے روٹی کی طرح آپ نے اس کے پیڑے بنانے ہیں جب آپ پیڑے بنائیں گے تو پیڑے تھوڑے سے وزنی ہونے چاہیے آم روٹی کے لحاظ سے روٹی تو ہم پتلی بناتے ہیں لیکن یہ اتنے پتلے نہیں بنیں گے تو آپ نے تھوڑے سے ہیوی جو سے پیڑے ہیں وہ بنانے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے پھر آپ روٹی کی طرح بیلیں گے اور یہ ایزی لی بیلے جائیں گے یہ نہیں کہ آپ سوچیں گے اتنا کچھ ڈل گیا تو یہ نہیں بیلے جائیں گے یہ ایزی لی بیلے جائیں گے جیسے کہ روٹی بیلی جاتی ہیں جی تو آپ نے یہ جب روٹی بیل لینی ہے آپ نے طویبہ ڈالنی ہے اور طویبہ ڈالنے کے بعد آپ نے ایک طرف سے سکھائی کر کے اسی طریقے سے دوسری طرف سے سیکھنا ہے جب سیکنڈ طرف سے بھی آپ کا سیکھ جائے گا پراتھا تب آپ نے اس پر دیسی گھی اچھا دیسی گھی کوئی افشنا لے اس کا تو اگر آپ دوسرا آئل وغیرہ یوز کرتی ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں بٹ میں نے تو دیسی گھی یوز کیا ہے دیسی گھی لگانے کے بعد آپ نے اسے ہلکی آنچ پر نہ تو اتنا اچھا تیز ہونی چاہیے نہ زیادہ ہلکی ہونی چاہیے درمیان ہی آنچ پر آپ نے یہ پراتھے بنانے ہیں تاکہ اچھے سے اندر تک سکھ جائے جتنا اچھا سکھے گا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ جنسا ہے وہ ڈوائل اپ ہوتا ہے مزے دار بنتے ہیں خصہ بنتے ہیں کرس بھی بنتے ہیں تو آپ نے یہ اچھے سے درمیان ہی آنچ پر سیکھ لینے ہیں لین جی آپ کے پراتھے ہوئے ریڈی یہ آپ کھائیں گی تو یقینا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گی کیونکہ یہ بنتے ہی بہت مزے کے ہیں اور آپ تو ہر تیسرے دن یہ پراتھے بنا رہی ہوں گی یقین کریں بہت اچھے بہت مزے کے بنتے ہیں اور سب کو بہت پسند آئیں گے لین جی آپ نئے اسٹرائل سے اپنے یہ پراتھے تر ریڈی کریں اور گھر بھر کی دعائیں سمیٹیں اور داد وصول کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیں گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلے سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے